شہدائی کربلا کے چہلم کے موقع پر آج کراچی کے مختلف علاقہ سمیت سندھ کے متعدد چہروں میں موبائل فن سروس موتل وزیر داکلا سندھ زیارانجار کہتے ہیں آج کراچی حیدراباد لادکانہ سکھر اور خیرپور میں موبائل سروس بند رہے گی کہا امن و امان کے صورتحال کے پیش نظر صوبے میں ریڈ الیٹ رہے گا جلوسوں کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی سندھ میں عام تاتل راول پنڈی میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مرکزی جلوس مختلف امام بارگاہوں سے برامت ہوں گے کراچی لاہور اور راول پنڈی سمیت ملک کے اہم شہروں میں بھی چہلم پر چھوٹی کا اعلان سرکاری نجی تعلیمی دارے اور راول پنڈی میں میٹرو برس سروس بند اسلام آباد میں بہال رہے گی طاقتور مونسون سسٹم ملک میں داخل آج سینتیس اگرز تک مختلف مقامات پر شدید بارشوں اور اربن فرڈنگ کا خدشہ کراچی میں ہنگامی حالت نافذ بلدیا اس ماہ کے تمام سٹاف کی چھوٹیاں منسوق میئر کراچی مرتضی وحاب کی منسپل سروسز کو ہائی الیٹ رہنے کی ہدایت کراچی ہیدراباد سکھر لڑکانہ اور نواب شاہ میں سلابی صورتحال کا خطرہ انڈی ایم میں کا الیٹ جاری کسی بھی ممکنہ انگامی صورتحال پر فوری رسپونس کو یقینی بنانے کی ہدایت پی ٹی آئی میں کا پنجاب میں مزید منسون بارشوں کا الیٹ جاری وسیر جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں موسطرہ تھار بارش اور سلاب کا خدشہ کشمیر خیبر پکتونوں خوام میں بھی شدید بارشوں پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ پی ٹی آئی میں اندروں نے اقتلافات بڑھ گئے فاصلے کم کرنے کے لیے کوششیں تیز سابق صدر آری فلوی کے سربراہی میں کمیٹی تشکیل آری فلوی اقتلافات رکھنے والے رہنماؤں سے ملاقات اور ان کے تحفظات سنیں گے آری فلوی ایک ہفتے کے اندر اقتلافات کے خاتمے کے لیے تجاویز سیں گے پی ٹی آئی کے مصطافی صوبائی وزیر شکل خان کا حقائق سے پردہ اٹھانے کا اعلان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے منگل کو ملاقات متوقع ملاقات نہ کرائی گئی تو جلسے میں کرپشن کے حقائق بیان کروں گا کیسی بھی قسم کی توسی کے خلاف میں زرداری نے مولانا فضل رحمان سے دو تحیی ایک سریعت کے لیے ملاقات کی محمود اچھکزئی کہتے ہیں آئین کی حکمرانی ہو تو بھٹو کو پھانسی نہ ہوتی ماضی میں نواز شریف نے وزارت کی آفر کی انکار کر دیا تھا جہاں کرسی کو خطرہ ہوتا ہے تو سب دورنا شروع کرتے ہیں شاہد کا کانباسی کہتے ہیں حکومت نہ کام کر رہی ہے نہ ڈیلیور اقتداد میں حصوں کی سیاست زیادہ دیر تک نہیں چلے گی عوام حکومت سے تنگ اوپوزیشن سرکوں پر ہے جو بھی آئین پر چلے گا ہم اس کے ساتھ ہیں ملکی مسائل کا حل صرف آئین پر چلنے سے ہے بانی پی ٹی آئی کو اناڑی کہتے تھے آج ان کے پاس سیاست کی چابی ہے بابا روان کہتی ہیں جو کہتے تھے بانی پی ٹی آئی کے بغیر سیاستی استے کام آ سکتا ہے وہ غلط ثابت ہوئے تحریک انصاف کا صرف ایک ہی لیڈر بانی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کا ایجنڈا حقیقی آزادی اور عوامی راج کا ہے پی ٹی آئی کے چیرمن صرف بانی ہے باقی سب مینیجر ہیں پیہ باز شیڈیو کی قیادت میں معیشت دوبارہ بحال ہوگی بجلی سارفین کو دو ماہ کے لیے ریلیف وزیراعلا پنجاب کا لائکے تحسین اقدام نائب وزیراعظم اسحاق دار کی داتر دربار لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان کی خدمت کر کے نوکری کر رہا ہوں کبھی عوضوں کی پیچھے نہیں بھاگا کہا جا رہا تھا پاکستان دنہائی کا شکار ہو گیا ملک سے گداری کرنے والوں کا انجام بھیانک ہوتا ہے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کے پیسلے کے خلاف آل پاکستان مرکرز یونین کا آج اسلام آباد میں اتجاج کا اعلان ملک بھر کے ملازمین صبح نو بجے یوٹیلیٹی سٹورز ایڈکوارٹس کے سامنے جمع ہوں گے ملازمین بلو ایریا سے دی چوک کی طرف ریلی کی شکل میں مارچ کریں گے مطالبات کی منظوری تک دھرنے کا اعلان یوٹیلیٹی سٹورز کورپریشن کو ختم اور ستنہ ہزار ملازمین کو فارق کرنے کا اقدام لاہورہائی کوٹ میں چیلنج درخواست گزار کی وزیراعظم کے فیصلے کو موطل کرنے کی استعداد وزیراعظم نے وفاقی دفاتر کو پیپر لیس بنانے کے لیے وزارت آئی ٹی اور متعلقہ اداروں کو ٹاسک دے دیا دو ہفتوں میں ای آفیس کے نفاظ پر پیش رفت ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کہا آئندہ ماہ سے کوئی بھی فائل ای آفیس کے علاوہ نہیں دیکھوں گا اقتلافات شریف فرمدان میں ہیں جس کے مزے اتا تارر لے رہی ہیں مشیر اطلاعات خیبر پکتنوں کا بیریسٹر سیف نے کہا بشرا بی بی اور علیمہ خان بارے نا اہل حکومت پروپاگینڈا کر رہی ہے پارٹی پر قبضے کی خبریں منڈیٹ چور حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں پارٹی بانی پی ٹی آئی کی ہے وہ خود تمام معاملات دیکھ رہی ہیں شہباز اور نواز گروپ کے آپس کے لڑائی نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا دونوں بھائی میڈیا کے سامنے کچھ اور اندر کچھ اور ہوتے ہیں دونوں گروپ پارٹی پر قبضے کی کوشش میں ہیں دل تباہی جیل میں پستے بادام کھا رہی ہیں علیمہ خان اور بشرا بی بی میں پارٹی پر قبضے کی لڑائی چل رہی ہے بیریسٹر صاحب آپ تین میں ہیں نہ تیرہ میں آپ کو بشرا بیگم جانتی ہے نہ علیمہ خان حضر اطلاق خنجاب اسما بخاری کا بیریسٹر صحیف کے بیان پر ردعمل کہا آپ جالی مولاجرٹ حضر اعلیٰ کی پرفارمنس قوم کو بتائیں علی امین گنڈا پور ٹی وی سکرینوں پر بگلے بجاتے اور بند کمروں میں پاؤں پکڑتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کو سمجھنی کے لیے آپ کو دوبارہ جنم لینا پڑے گا دونوں آج پاکستان پر حکومت کر رہیں پوجی عدالتوں میں سیویلنز کا ٹرائل کل ادم قرار دینے کے خلاف اپیلیں وزارت دفاع کے پرائیوٹ وکیل پر اطراز سے مسترد کرنے کا تحریر حکم نہ مجاری جسٹس شاہد وحید نے وزارتوں کی جانب سے الگ اپیلیں دائر ہونے پر سوالات اٹھا دیئے اضافی نوٹ میں کہا وفاق کی جانب سے ایک ہی جامع اپیل دائر ہونی چاہیے تھی الگ الگ اپیلیں دائر کرنے سے پابلک فنڈ کے زیاہ کا خدشہ رہتا ہے جسٹس شاہد وکیل کی جانب سے اٹورنی جنرل کے کریمنل لا پر محدود محارت رکھنے کے اطراف کی ستائش کہا اٹورنی جنرل کا بیان ظاہر کرتا ہے پرائیوٹ وکلا کے ایک خدمات غلط مقاصد کے لیے نہیں تھی سپریم کورٹ ٹی گیرہ جولائی کو وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارس پر اعتراضات مسترد کیے تھے موسیقی